بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ آؤ نات سیکھیں کے ساتھ آپ کی مزباند پروفیسر سلمہ خان ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد گرامی نور محمد جرال صاحب آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں تمام بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور گزشتہ نشست جو ہماری تھی وہ الہاج سید احمد حاشمی علی رحمہ پر تھی تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج انہی کی ناتیا اسلوب جو ان کا ہے اس پر بات کریں گے لیکن قبل اس کے کہ آپ ہمارے بچوں کو سبق بتائیں میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس دور میں سید حاشمی نے ناتخوانی شروع کی اس وقت کیا محول تھا ناتخوانی کا کتنا کمپیٹیشن تھا اور کس طرح سے اس تمام کمپیٹیشن کے اندر انہوں نے اپنا ایک مخصوص انداز اپنایا اور پروسی کو لے کر چلے یہ بڑا واقعی تاریخ ہے جب ہم پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں سکسٹیز سیونٹیز کی دھائی میں ہم چلے جاتے ہیں سید حاشمی بنیادی طور پر ریڈیو پہ اہزیناتخان آئے تھے اس سے پہلے ناتیں سنگل سے بھی پڑھوائی جاتی تھی مہدی حسن پڑھتے تھے تاج ملتانی پڑھتے تھے اور اس طرح بے شمار لوگ تھے وہ ناتیں پڑھ لیا کرتے تھے یا پھر کچھ لوگ مخصوص تھے جو اس وقت اس طرح تواتر کے ساتھ محافل نات نہیں ہوتی تھی بلکہ ملاد شریف اور صیرت شریف کے جلسے ہوتے تھے جن میں کوئی ایک ناتخان جا کے اب تو محافل ناتخان تو جس دور میں سعید حاشمی صاحب نے ناتخانی شروع کی وہ اس طرح کی آسائشوں اور آسانیوں والا دور نہیں تھا اس دور میں اتنی جو پذیرائی ہے سوائے ایک خاص مذہبی حلقے کے اتنی پذیرائی کی توقع بھی نہیں تھی اور ملتی بھی نہیں تھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس عہد میں اس دور میں جبکہ ناتخانوں کی اتنی پذیرائی نہ مالی طور پہ ہوتی تھی اور نہ ویسے دنیاوی طور پہ ایک سٹیٹس ان کو دیا جاتا تو سعید حاشمی صاحب نے اس بیریئر کو سب سے پہلے کراس کیا اور انہوں نے ایک ٹرینٹ سیٹ کیا کہ نہیں ناتخان جو ہے اس کی گلوکار سے ایک الگ پہچان ہے اور میں بہسیت سعید حاشمی اپنی آواز نات کے ساتھ منسلک کر کے اپنی پہچان نات کو اپنی پہچان بنا رہا ہوں یہ ان کا عزار کیا بات ہے اور پھر اپنے پیچھے آنے والے بہت سارے لوگوں کے لئے انہوں نے کس طرح سے رستہ ہموار کر دیا اچھا یہ تو ہم بات کر دیتے ہیں چلیں ایک پوزیٹیف کامپیٹیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں رجحانات کی چاہے وہ مصبت رجحانات ہوں یا منفی رجحانات ہوں بطور ایک سینئر ناتھوان کے آپ نے چونکہ ایک طویل دور دیکھا ہے ناتھوانی کا تو کس طرح آپ کمپیٹیزن کریں گے جب آپ اس ایج میں تھے اور اب اگر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کیسے کمپیٹیزن کرتے ہیں آج کے دور کی ناتھوانی کا اور اس دور کی ناتھوانی کا اچھا یہ بھی ایک ماحول اس کے ساتھ ہماری ٹریننگ کے ساتھ جھوڑا ہوا میں نے آٹھ سال کی عمر میں نات پڑھنا شروع کی آٹھ سال کی عمر میں اور تب ناتھ کے لیے اتنا ہی کافی تھا ہمارا کہ ہم مائک کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور سپیکر میں ہماری آواز باہر لوگ سن رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک اٹریکشن تھی اس میں لیکن ناتھ کے لیے آپ کی ذہن کی زمین آپ کی سوچ آپ کی فکر آپ کی صلاحیتوں کو کی تیاری کے لیے کوئی چیزیں میسر نہیں تھی ایسے ذریعے سوائے کیا تھا ہمارے پاس وہ تھا ریڈیو پاکستان کہ صبح کے پروگرام میں آزم چشتی صاحب یا محمد علی زہوری صاحب یا سید منظور القونین یا سہید آشمی یا اس طرح کے جو سینئرل وہ پڑھتے تھے ان کو سن کے ہم کلام یاد کرتے تھے اب جو ہے ان بچوں کے پاس اتنے مواقع ہیں سوشل میڈیا ہی ایک جو ہے اس کو ہی آپ لے لیے بہت بڑا موڈیول ہے تو اتنا بڑا پوری دنیا میں پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں عربی پڑھتے ہیں یا کوئی انڈونیشیا ملائشیا میں پڑھنے والا یا بنگلہ دیش میں ترکی میں یا افغانستان یا پاکستان میں آپ کو سب کا پتہ ہے اس لیے کہ آپ کے پاس یہ جو ڈیوائیس ہے اس میں پوری دنیا بند ہے ہم جس جب اس وقت میں تھے تو ہمیں تو کلام مجسر نہیں ہوتا تھا ہم سنتے تھے ایک مصرہ لکھ کے پھر اس کو سنتے تھے پھر لکھتے تھے بلکل ابھی تو بہت آسانیہ ہیں کلام آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ اس کو گوگل پر ٹائپ کرتے ہیں اور اس کی پوری لیرکس آپ کے سامنے آ جاتی ہیں بہت ساری آسانیہ ہے الحمدللہ کہ ہم اس دور میں ہیں آج کیا سبق ہمیں بتائیں گے یہ سعید حاشمی صاحب کی پڑی ہوئی ایک بڑی معروف نات ہے حقیقت میں وہ لطف زندگی سبھان اللہ جو یاد مصطفیٰ سے اب حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے ارے او نا سمجھے قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے ماشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ انترے سے شروع کریں گے انشاءاللہ اسی لئے میں نے یہ پڑا کہ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر تو چلتے ہیں اپنی بیٹیوں کی طرف اگر ان کی طرف سے ہم شروع کریں تو پھر بچوں کی طرف آتے ہیں جی علشبہ اگر آپ سے سٹارٹ لیں ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر ماشاءاللہ 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 سنگل ایک مرتبہ اچھا آپ تھوڑا سا وقفہ دیں کہ اس کو ایک مرتبہ دھو را دوسے اور آخر میں اتنا لمبا نہیں کرنا بھی گئے ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑا ہے اور یہ بھی اچھا کیا کہ آپ نے پورا شعر پڑھ لیا حالانکہ ایک مصرہ چل رہا تھا تو کوئی بات نہیں اب ایسا کرتے ہیں کہ سلمہ ہم بچوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں آج ہم میرا خیال ہے کہ اوزہر سے شروع کر لیں ٹھیک ہے اوزہر آپ نے انترے سے شروع کرنا ہے اپنا سکیل دیکھ لو ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر آپ کو اوزہر آپ کی آواز اس سے ڈیفرنٹ ہے جو آپ نے پڑھا ہے یہ کمزور پڑھا ہے آپ نے آپ اس کو پڑھیں ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر اوزہر آپ کو اگر ہم کہیں کہ آپ اسی انترے کو دھو رائے ہیں اور اس مصرے کے ساتھ مصرہ ثانی ملا کے پڑھ لیں ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفی سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اچھا اوزہر ایک سوال بوچھنا چاہ رہے ہیں جی نات خانی کے لئے تلفز یا صحیح ادائیگی کے ساتھ تک ضروری ہے تلفز جو ہے نا یہ تو ویسے بھی اگر کسی زبان کے ساتھ آپ جھوڑے ہوئے ہیں نا اردو ہے یا انگریزی ہے یا کوئی اور آپ کی لوکل زبان ہے اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کی پرننسییشن صحیح بولنا اور پڑھنا یہ آپ پر لازم ہے اگر آپ اس کے ساتھ وہ نہیں کر رہے تو آپ دراصل اس کے آزا کو توڑ رہے ہیں آپ اس کی ہاتھ ٹانگیں کاٹ رہے ہیں اور کاٹ کے ایک بدہ سا لفظ آپ سامنے رکھ دیتے ہیں جس کی کوئی خوبصورتی باقی نہیں رہ جاتی ہے جس کی کوئی اور سارے جملے کو جو ہے وہ بدصورتی وہ دے دیتا ہے کیونکہ اس کے کہ آپ نے اس کو ادائیگی آپ نہیں تو ایک تو یہ ہے اور آپ اگر جب بھی کوئی نیا کلام یاد کریں یا اس کو آئیں تو کسی اچھے استاد سے پڑھے لکھے بندے سے کہیں کہ انکل یا استاد جی میں آپ کو یہ نا تحت اللفظ سنانا چاہتا ہوں آپ میرا تلفز درست کر دیں اور پھر اس کے بعد آتی ہے ادائیگی ادائیگی میں جس طرح ہم نے یہ دو تین بچوں کو ہم نے ٹوکا کی گیا ایسا نہیں ادائیگی کے لیے بھی تلفز اور لفظ کا اظہار لفظ کو ادا کرنا وہ کس حد تک ضروری ہے جیسے مثلا اگر ہم بات کہتے ہیں جو کچھ بھی تیری مدھہ میں تحریر ہوا ہے اور اگر کوئی بندہ کہہ دے جو کچھ بھی تیری مدھہ میں تحریر ہوا ہے ادائیگی تو اس نے بھی کی ہے لیکن جو کچھ کے توقف کو چھوڑ کر اس نے جو کچھ بھی تو اس نے دراصل اس مصرے کے ساتھ انصاف نہیں کیا اچھا چھوٹی چھوٹی مسٹیکس جو یہ بچے تلفز کی کرتے ہیں جیسے بھی آپ نے بھی کہا تو بہت سارے بچے بھی کو بھی کہتے ہیں بہت سارے بچے ہے کو اے بولتے ہیں پروپرلی ہے ادا نہیں کرتے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اور لفظ جو ہے بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے ہر مصرے میں آپ کو اور ملے گا اچھا بہت سارے بچے اس کو اور پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے ہماری ناتخانی میں ایک بڑا کومن لفظ آتا ہے آقا علیہ السلام کا نام نامی جو ہے وہ ہے مصطفیہ لیکن بچے کیا پڑھتے ہیں اس کو مصطفیہ ان چیزوں کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے بہت ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں ایک لفظ آتا ہے جسے غلط العام ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں لفظ باہر نہیں باہر ہے باہر غلط ہے تو اس لیے جب آپ یہ چیزیں دیکھیں یا سنیں تو ان چیزوں کا جو آپ کے ذہن میں پہلے سے بلٹ ہو چکی ہے اگر وہ غلط ہیں تو اس کو ایریز کر کے نیا لفظ جو ہے وہ اپنے ذہن میں اچھا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ کو فیروز اللغات یا کچھ اس طرح کی کاموس یا ڈکشنری ملے تو اس میں اگر کوئی اور سورس نہیں ہے تو پڑھیں تو اس میں اعراب کے ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے لکھا ہوا ہے میں کئی مرتبہ یہ اپنے ڈیوائس میں مجھے کوئی شک پڑتا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں وہ اسی وقت مجھے پتا چل جاتا ہے دوسرا ساتذہ کے پاس اپنی ٹیچرز کے پاس سکول کالج میں آپ کے اردو کی بہچمار آپ کے گردو نواح میں بے شمار لوگ ہیں آپ ان سے سیکھیں آج کی نشست کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے جب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ